بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ویڈیو نہیں بنا سکے ابھی میرا موبائل بن کر آیا ہے آج ہی تو میں نے کہا سب سے پہلے کام میں اپنا ملوک بناؤں باقی کام بعد میں اور سنائے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا گھلہ خراب ہے موسم کی وجہ سے ایک موبائل ہے تو بچے جو ہے نا زید کرتے ہیں کبھی بڑے والا بیٹا کبھی چھوٹے والا جو ہے میرا حسنین وہ زید کرتا ہے کہتا ہے مجھے ویڈیو دیکھنے ہیں کارٹن دیکھنے تو وہ جو اس نے موبائل گرا دیا اور ٹوٹ گیا تھا تو ابھی بن کے آئے میرا موبائل انشاءاللہ بھی ویڈیو بنائیں گے اور سنائے ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بجے زہر کی آزان ہو چکی ہے اور میں نماز لگی ہوں پڑھنے نماز پڑھتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں نماز میں نے پڑھ لیا یہاں پر اور میں ابھی لگی ہوں سیڑھیوں کی صفائے کرنے ہماری سیڑھیوں پر جو یہ نا مٹی زیادہ تھی تو یہ نیچے گیلری ہے یہاں پر ہماری موٹر ہے ٹینک بناوا ہے تو یہاں پر یہاں پانی جمع ہو گیا تھا وہ میں وائپر لگا رہی ہوں یہاں سے اچھی طریقے سے میں نے واش کیا بھی وائپر لگا رہی ہوں یہ وائپر پانی کے جو نشان نظر آ رہے ہیں یہ پانی جمع ہونے سے یہ نشان ہو گئے ہیں یہاں پر اور یہ میں نے وائپر لگا دیا ہے خوشک کر دیا ہے اور اب میں سیڑھیوں سے جھاڑو دے رہی ہوں اور یہاں پر جو نا ہمارے نیچے جو یہ کار خانہ ہے فنیچر کا تو اس کے جو نا مٹی وغیرہ ڈس ٹورتی ہے تو وہ جو مٹی آ جاتی ہے روز ہم صفائی کرتے ہیں دوسرے دیسرے دن سیڑھی ہیں ہماری جو ہے نا وہ کافی لمبی ہیں ایک تین پورشن پہ اوپر پورشن پہ ہمارے دوسرے کی رائے دار رہتے ہیں تو یہ صفائی کی ہے میں نے آج کافی لمبی ہے تو میں روز دو صفائی نہیں کرتی یہ ایسا کرتی ہوں کہ میں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اس کی صفائی کر لیتی ہوں جھاڑو دے دیتی ہوں یہاں سے اور پوچھا لگا دیتی ہوں اگر زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دھو دیتی ہوں پر زیادہ نہیں میں دھو تھی سارا گلی میں پانی جاتا ہے تو میں پوچھا ہی لگا دیتی ہوں یہ میں پاؤں سے لگا رہی تھی تو میں نے سوچا پاؤں سے صحیح نہیں لگے گا ہاتھ سے صحیح زیادہ صفائی ہوگی ہاتھوں سے لگا رہی ہوں اتنی خراب نہیں ہے پر یہ کہ بچے نے جو چوکلیٹ کھائی تھی نا تو اس کے نشان وغیرہ تھی چوکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں آئس کریم وغیرہ تو اس کے نشان تھی وہ میں نے کہا یہ پوچھے سے مٹ جائیں گے بس زیادہ نہیں یہاں تک لگایا ہے میں نے نیچے کا جو سیریوں کا پورشن ہے وہ صاف ہی ہے تو گائز دیکھو یہ اکرا ہے اور ہر وقت شیشے کے آگے کھڑی رہتی ہیں بس بال بناتی رہتی ہیں خود سے ہی اپنے سٹائل بناتی ہیں اکرا ہائی کرو اسلام کرو اسلام علیکم کرو بولو بولو دیکھو اکرا نے نقصان کر دیا توڑ دیا شیشہ کر دیا نقصان ہاتھ مت لگا نا ہاتھ شیشہ لگ جائے گا ہاتھوں میں آرام سے لائٹ کی موف کر دی شیشہ گیا ٹوٹ اکرا کا مو گیا سوج شیشہ تو گیا ہے ٹوٹ جو گائز دیکھرانے پر مکسان کر دیا ہے میں اسے بلا دیں گے میرے ساتھ چاہ پڑی پھاریں چل بازی میں اسی شیشہ نہیں دوڑ دیا چلو پکڑا ایسا ہو جو باقی کے تو صفائی ہو گئے یہ ہماری کچن کو لے رہا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی سیریہ ساپ کی ہے پوچھا لگایا ہے سیریہ ہمارے کافی لمبی ہے ایک دو پوشن اوپر بھی ہے ایک پوشن چلو پڑا 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 تو وی ویسس یہاں ہم نے کھانا کھا لیا ہے ابھی اثر کا ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچے کا ٹائم ہے اور اثر کی آزان بھی ہو گئی ہے تو یہاں پر بچوں نے کی پکونوں کی فرمائش تو میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑے کچھ بس تھوڑے سی بنانے ہیں تو چائے ہماری بن رہی ہے یہ میں اس چولے پر رکھتی ہوں آئل اس میں میں نے پیاز ہنی مرچی جو تھا گھر میں مسالہ وہ میں نے مکس کر لیا اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا سابون ڈھنیا بھی ڈال دوں سے پرنگیز میں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ملسک ہو گا ویڈھنیا بھی ڈال دیں ٹھوڑے دے میں اس میں ڈال دوں سے مکس کریں ٹھوڑے دے میں اس میں ڈال کریں ڈال دوں سے میں país ہاں 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 دے میں ساکے ہاں ٹھوڑے دے میں اس کو رہی ہوں اس کے بعد میں میں گنا لے ایل اچھی طرح گرم ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہوں بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے زیادہ پیاز ڈالیں گے زیادہ پیاز ڈالیں گے ہمارے آخر پکوڑیں پکوڑیں چلے گئیں پکوڑیں ہمارے ادھورے بیچ میں دیں گئے یہ ہی بلے ہیں چھوٹے 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 سمیت بیٹا جیس چلی گے پاراچھا بھی رہ گیا آپ کو پاراٹھاً بناتی پر جیس چلی گے میں سے بنایا جیس چاہے پہنسے کھوڑے جیسے بیٹھا آپ نے کہ جیس چلی گی چاہے چاہے ہم کھا رہے ہیں جیس چاہے جیس چاہے اور اب شام کا ٹائم ہے 6 بجے کا ٹائم ہے ابھی اور یہ ہزبن میرے سبزی لے کر آئیں یہ بینگن ہے آلو شلیم ہری مرچی تو یہ کچھ سبزی لے کر آئے ہیں تو میں ابھی ان میں سے دیکھتی ہوں کیا بنا ہوں تو میں بنانے جاری ہوں آلو بینگن آلو بینگن بنا ہوں گی شام میں میں ابھی گیس تو ہمارے آنے رہی ہیں تو گائز دیکھو وہ جو لائٹ چلی گئی گیس چلی گئی تھی تو اس کے بعد بھی پکوڑے جھو رہے گئے تھی یہ ہمارے بن گئے ہیں اور دیکھو مغرب کا ٹائم جلدی دن گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ایسے دن جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا زہر کی نماز پڑھ کے اٹھو تو اثر کی ہو جاتی ہے اثر کی پڑھ کے اٹھو تھوڑا ود کام کرو تو مغرب ہو جاتی ہے ٹائم ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا پورا دن بس کھانے پکانے میں اور صفائیوں میں ایسے دن گزر جاتا ہے باقی تو ٹائم نکلتا ہی نہیں ہے باقی آج میری ایک فرینڈ تھی وہ اسرار کر رہی تھی کہ آتی نہیں ہوں پر کیا کروں اتنا بیزی ٹائم ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا گھر کے کاموں سے کھانا بنانا اور نماز بغیرہ پڑھنے پانچ ٹائم کی تو ٹائم ایسے گزر جاتا ہے دن پتہ نہیں چلتا کہاں گیا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے آج کب لوگ یہیں تک اور دعاوں میں یاد رکھنا اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں آپ ضرور سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں سبکرائب ہمارے بھڑ نہیں رہیں کوشش کریں ہمارے سبکرائب بھڑ جائیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آج کے لئے یہ تک اللہ حافظ ٹیک کیار